بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیئے سائی برکر ڈالے اور جب بھی مشکلات اور حاجات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے وسیلے سے جلدہ جلد دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدہ جلد ٹال جائے میں اپنے چینل سسٹرز ڈیٹ کوپ پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اپنی رمضان سیریز میں جیسے کہ میں نے آپ سب لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت زبردست ایزی پیزی سی ریسپی لے کر آوں گی جس میں نہ تو زیادہ ٹائم لگے گا اور نہ ہی زیادہ پیسے اور نہ ہی ہمیں جو گرمی میں کھڑا ہونا پڑے گا تو جی اس باتے کو پورا کرتے ہوئے آج آپ لوگ کے لیے بہت زبردست سینڈوچیز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے جو ہے چکن کو اچھے تیکے سے بوائل کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہےنا پوٹیٹوز لیا تھے تین ان کو بھی جو ہے میں نے فرائز کی شیپ میں کٹ کر کے اچھے تیکے سے بوائل کر لیا تھا اور ان دونوں چیزوں کو میں نے صرف بلیک پیپر اور سالٹ کے ساتھ جو ہےنا تھوڑا سا سوٹے کر لیا ہے تاکہ ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور مزیدار سا فلیور آ جائے اب ہم اس کے اندر جو ہےنا مزید مسالوں کا استعمال کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہےنا بلکل ایک ٹیبل سپون آئل کے اندر اس کو اچھے تیکے سے جو ہےنا سوٹے کر لیں گے تاکہ جو ہےنا اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور آ جائے اور پھر ہم جو ہےنا باقی مسالوں کا استعمال کریں گے آپ لوگ جو ہے اس کے اندر ویڈی ٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اندر کمپلسری نہیں ہے جیسے آپ لوگ کے گھر والوں کو مناسب لگتا ہے اب اس لحاظ سے ایجسمنٹ کر سکتے ہیں ہاں لیکن ایک چیز جو ہے بہت مزے کی ان سینڈوچیز کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈائیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ایک تو ہم ان کے اندر بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہےنا اس کے اندر آپ لوگ بہت زیادہ ویڈی ٹیبلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ افطار کے بعد آپ لوگ کا جو ہےنا پیٹ فول رائے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اب استعمال کروں گی چلی گالک کیچپ جو سرکے کے اندر اور ساتھ ساتھ جو ہےنا ایک ٹیبل سپون سالٹ کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے جی تکہ مسالہ تکہ مسالہ یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے فور ٹیبل سپون تاکہ مزیدار سا ذائقہ آ جائے اور ساتھ سا جو ہےنا خوشبو بھی آ جائے اس کے بعد ویڈی ٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے تھے دو ٹماتر ان کو اچھے ٹیکے سے کٹ کر لیا تھا بند گو بھی لی تھی اس کو بھی کٹ کر لیا تھا کیپسی کم یعنی کہ شملہ میچ اور دھنیا لیا تھا اس کو بھی اچھے ٹیکے سے کٹ کیا ہے ان تمام تر چیزوں کو دھویا ہے اس کے بعد جو ہےنا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب جو ہےنا اس کو تھوڑا سا ہم کوک کریں گے تاکہ مزیدار سا فلیور بھی آ جائے اور یہ جو ہم نے ویڈیٹیبلز اس کے اندر ایڈ کی ہےنا ان کا مزیدار سا فلیور آئے اور ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے بہت کچھا کچھا والا فلیور نہ آئے اور جو ہےنا بہت زیادہ سوفٹ بھی نہ ہو جائے ایک میڈیم سی جو ہےنا ایج پہ رہیں تو اس کے لئے ہم دو سے تین میٹھ کو اچھے ریکے سے کٹ کریں چکن جب تک تیار ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ بیس سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم افتار کے لئے تیار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بہت زیادہ کریمی نہیں کرنا بہت زیادہ مایونیز بغیر کا استعمال نہیں کرنا تو تھوڑی سی یہاں پر میں نے مایونیز لی ہے اور ساتھ ساتھ چلی گالی کیچپ لی ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اب میں اچھے تیکے سے سپریڈ کر لوں گی تاکہ بہت ہی مزیدار اور سمودھ سی بیس بن جائے اور ساتھ ساتھ جب میں اس کے اوپر چکن ایڈ کروں گی نا تو وہ اچھے تیکے سے بہت ہی جوسی سا ٹیکچر دے آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ کے گھر والے اگر آپ کے ویڈیٹیبلز وہ کھڑی کھڑی پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح سے چکن کو اور پوٹیٹوز کو کھوک کرنے کے بعد ان تمام سپائسیز کے ساتھ اوپر سے بھی جو ہے نا وہ تمام طرح چیزیں اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو یہاں پر سینڈوچ سکھاتی ہوں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بریڈ کے اوپر مائنیز لگائی اور سار سار چلی گالی کیچپ اس کے بعد جو ہے نا چکن اور پوٹیٹو کو سیٹ کیا اس کے بعد جی ایک لیر میں یہاں پر سیٹ کروں گی اب بن گوبی کی جس کو ہم لوگ کیبیج بھی کہتے ہیں اس کو اس طرح سے اچھے تکے سے کٹ کر لیں گے چھوٹے پیسیز کے اندر سلائسز میں اور اس کو جو ہے نا سیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ٹومیٹوز لیئے ہیں کیونکہ میرے گھر والوں کو جو ہے نا بہت ہی زیادہ جوسی سی چیزیں پسند رہے ہیں تو اس وجہ سے جس طرح میں نے آپ لوگ کو سٹیپ ون میں سکھا رہا ہے آپ ساتھ بھی کھو کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار سا فلیور آتا ہے بس جس طرح آپ لوگ کو ایزی لگے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سینویچز کی سٹائل سے بناتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے بہت زیادہ لائٹ ویٹ اور جوسی سے سینویچز جو ہے نا وہ تیار ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے کچوریاں بھی تیار کین تھی اگر آپ لوگ بھی کچوریوں کی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ لوگ کو بھی سکھا دوں گی اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا میں نے فرائز بھی رکھنی تھی اور جی یہ املی والی چٹنی جس کی ریسپی میں آپ لوگ کو پہلے سکھا چکی ہوں ریسپی کو ہم جتنا زیادہ کلرفل اور پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں ہمیں اتنا پریزنٹیبل بنانا ہے کیونکہ افتار کے ٹائم جتنی زیادہ اچھی شکل لگ رہی ہوتی ہے چیز کی وہ اتنی زیادہ کھانے کا دلکت ہے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگ میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ لوگ انہیں ٹرائے کی آپ لوگ گھر والوں کو کیسی لگی ویسے تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو میرے سٹائل سے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کا ویٹ بھی گئن نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگ کی افتار بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی مزید جو بھی آپ کی فرمایشیں ہیں آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ جلدے جل انہیں پوری کروں اور جو بھی میری بہنوں کی فرمایشیں ہیں وہ بھی میں جلدے جل پوری کر دوں گی انشاءاللہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کی ڈیلی عبادات جو ہے نا وہ میں کمیونٹی پوسٹ میں پوسٹ کرتی ہوں تو آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جب جب آپ لوگ عبادات کرتے ہیں جب جب آپ لوگ ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں اور میری بتائی اور ریسپیز سے آپ لوگ کو تعریفیں ملتی ہیں تو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھا کریں